دلاللہ الحمدللہ رب العالمین ملاقبت المتقین والصلاة والسلام وعلیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہی وعلیٰ آلہی وعلیٰ آلہی وصحابہی وعزواجہی وعولاد رسولہی سب ورسول وزریاتہی وعولیائی ملتہی وعلماء اغل سنتہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم دحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ روی صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وصلم علیکہ یا جد الحسن والحسین بلغالعلاب کمالہی کشفت جعب جمالہی حسنت جمعی وخسالہی سلو علیہ وعالہی حب نبی ہے مہر علی مہر علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گنج بکشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارا پیرِ کامل کاملارا رحنما اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتھو فرید حق فرید یا فرید حمد و سلامت بار تاجدارِ عربو جم فخرِ بنی آدم مولاکل خطرِ رسول احمدِ مجتبہ حضرتِ سرور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اکتست اندر حدیعہِ درد و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ ناکشک میں دوبار صاحبِ صدر گرامی قدر شوقتِ سلام علمائی کرام بالخصوص فخرِ صداد پیرِ دریقہ زینتِ بزمِ علماؤ مشاقِ علیہ سنت پیر سید نعیم شاہد صاحب دامت برکاتم القدسیہ اور فاضلِ جلیل عالمِ ربیل عدرت مولانا اللہ ما کاری محمد عظم صاحب مددہ اللہ علیہ دیگر علماء اکرام اسٹے جتے کسی تداد نہ تشریف فرمانے سارے دن نامتوں میں واقف نہیں اس سب میرے سردہ تاج نے مسلک دی بہار نے میند خادمہ اللہ مینو تتوان علماء دی شفقت آسل کرندی توفیق اطاب فرمائے اندہائی محسن مخترم مکرم جناب ڈاکٹر مختارہ مسائب جناب رانہ نور حسین صاحب جناب رانہ شاہد صاحب اور مخترم مکرم محمد رفاق محمد سبیان صاحب دیگر جتنے احباب نے اس خوبصورت بزم دینکات کی تعلیٰ کریم اند یقیدت و محبت و قابش اللہ قبول فرمائے بیس بند کر حائص دے عزرات گرامی تلاوت قرآن پاک تو لے کے اہت تک دوسا سرکار دیا ناتا بھی سنیا اللہ دی پاک پاک دا کلام دی تلاوت اسمات کی تی نقیب مافل آفتاب نقاب دا خوبصورت ستارہ جناب محترم مکرم کاری کرم رسول ساجر نوری صاحب خوبصورت انداز وقتا فوقتا دوڑ دلانو سرکار دی محبت نال کرمان دے رہے تسی اباپ بھی محبت سمات کر دے رہے میرے دوست محترم چوندری شاہد صاحب جتوال تو دیگر اباپ دورو نزدیک جتو بھی تشریف لے آئے اللہ کریم توڑا آنا بیٹھنا سننا پڑھنا اپنی بار کچھ قبول فرمائے حضرات اگرامی میں قرآن پاک جو چند سارے کلمات اجیبات علاوت کرندہ شر فاصل کیتا ہے اس دے زیمن دے اندر چند سار یا مروضات تسا نیک لوگ انداز نشین صرف ایک گزارش قبول کر لو توڑی بڑی مربانی جنہ نے کوڑے کھلے کی تینے تو زانو کے بیہ جاؤ یا چونکری لگا لو اللہ مل دی تو فی قطاع فرمائے اللہ تعالی قرآن پاک دن در ارشاد فرمار رہے کل اے محبوب تس کہ دے تس فرما دیو تس اعلان کر دیو کہ اگر اللہ دی محبت تاوی دارو فررسول اللہ دی تبا کرو اللہ تو اپنا محبوب بنا لے گا اس آیت مبارکہ دا شان نزول ہے کہ سرکار دو عالم مکہ دیا گلیاں بدارا بی اندر خدا دی تو ہی دا درست دے سا تک کفار بتان دی پوجا چمگن سان ازور نے کفران پتان دی پوجا کرن تو منع فرمایا کہ اینا دی پوجا نہ کرو اے کوئی نفع نقصام دے مالک نہیں سنن بولم دے قادر نہیں اس وقت اگل اشریق دی عبادت کرو جڑا اول بھی آخر بھی زاخر بھی باتن بھی کفران دعا اے محمد تیرے خدا نمی من رب قدیر نے فورا قرآن نازل کر فرمایا محبوب اینا نمی اینج دا من قبول نہیں میں تی اون من گا جڑا میرے یار نمی گا اے تو سببوتی اچھا نہیں کہہ دیتا سبحان اللہ اولیاء کو کسی پتا نہ لگے کہ این بندے واقعی کٹے ہو مینے سارے محبت نمی جا کہہ دیو سبحان اللہ اے مبوب نمی کہہ دیو فطبیون میں تی انہوں من جڑا میرے یار نمی گا اتباع کرے گا غلامی کرے گا جنہ 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 نے خدا تحید تی نبی رسالت انقار کی تا او زلیل ہو گئے رسوا ہو گئے خوار ہو گئے آج بھی انہ تی لانتہ پرس رہی آنے جنہ نے اللہ رسول تو مو موڑے آئے میں ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اور قیامت تک انہ تی لانتہ پرس رہ نیانے جنہ نے اللہ رسول تو مو پھی رہے ہیں جنہ نے اللہ دی توحید تا قرار کی تا محمد رسالت تا قرار کی تا آئے آج چودہ سو سال گزر گئے نبی کریم کے غلام جنہ نے حضور دی حتام چہاد دے کہ بائیت کی تی بطہ تو مو بوری چھوڑ دیتا اور غلام بھی اختیار کی تی آج چودہ سو سال ہو گئے نے انہ نوں گزر ممبرہ تے بی انہ لوکا دیا آج بھی عزمت بیان کی تیا جا رہی جنہ نے رسول اللہ دی غلام دا حق عدا دی اور ممبر رسول تے آج بھی انہ تے لان پھیر لے تسی سی بھئی کرام دیا زندگی پڑھ کے دیکھو کلمہ تے میں بھی پڑھے کلمہ تے دوسرہ بھی پڑھے 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 اصان انہ جیا نہیں اصان تے پڑھے اپنے پچاؤ واسطے ازیوی مسلمان پڑھے اندر دی خلاوہ ریا کاری تسنو پناو لیکن انہ نے کلمہ پڑھ گ غلامی دا حق ادا کیتا انہ صرف کلمہ نہیں پڑھے انہ کلمہ پڑھ تو غلامی دا حق ادا کیتا رسول اللہ کو ماں پہ قربان کیتے رشتے دار قربان کیتے بلادریا قربان کیتے وطن قربان کیتے ایتھو تک اولادہ بھی قربان کیتے یا رسول عزرات مقام 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 اسلام دا پہلا مار کے حق و باطل دی جنگ لیکن مقام 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 دی اندر سید ستی کی اپ حضور دے غلام مار 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 تی آپ دا بیٹا کافر مار تی باپ بیٹا مقابل چاہم نے سامنے کیتے مقام بدر ویچ توجہ ہے نا مریا مقام بدر ویچ باپ تی بیٹا آمن سامنے تی مقام بدر تو باپ مسلمانہ نو فتح ملی تی دو باپ سیدنا صدیق اکبر پتر نے سلام قبول کر لیا ایک دعوت تو آمن کھانے موقع باپ بیٹا کھانا کھانا کھانے آپ بیٹے نے مقام بدر تذکرہ چھیڑ دی تا مقام بدر تذکرہ چھیڑیا نا آپ بیٹا پتا کی ابا جی تسی مقام بدر ویچ تین دفعہ میری تلوار دے تھلے آئے ہو تو میں باپ سمجھ کے چھڑ دی تے تسی میرے باپ ہو میں چھوڑ دی تے سیدنا صدیق اکبر دے ہاتھ ویچ لکمہ سی آپ نے موچ نہیں ڈالیا واپس چنگیر ویچ راکے فرمایا پترہ تُو تے باپ سمجھ کے تین دفعہ چھڑ دی تے تیرا لاشا کراندہ مقام پتر دی فتح دوباد حضور تیرے لاشا دے جاندے حضور پوچھ دے لاشا کی دے تیرا نا پوچھ دے سیاب تیرا نا دست حضور پوچھ دے بلدیت کی یہ تے سیاب میرا نا دست حضور پوچھ دے فر انہوں قتل کتنے کی تے تے سیدنا صدیق ایک براندہ نے سیاب میرا نا لئی دے تجید حضور میرا نا سن دے حضور دے چیرے تے مسکرا ہٹ ہون دی تے حضور مسکرا کے فرمان دے سیاب وے کو صدیق کی اکبر نے پتر نہیں رکھیا اللہ دا رسول رکھیا اللہ دا رسول رکھیا حضور رکھیا ازرات انہیں تے کلمہ ہی جدہ پڑھیا کہ ماں پہ بھی قربان رشتہ دار بھی قربان بلا ترگیو بھی قربان پترہ بھی قربان وطن قربان مال قربان بلکہ تسیح تریخی احدہ متعلیہ کر کے دیکھو جی تو سرکار نے جنگ احدہ اعلان فرمایا غلامی دا حق ادا کیتا ہے ایک صحابیہ عورت حضور دی بارگا چاہی غلام مال جمع کرارے ایک صحابیہ عورت چھے ماہ دا بچہ لے کے حضور دی بارگا چاہ گئی حضور دی بارگا چاہ گئی یا رسول اللہ میرا بچہ جہاد واسطے قبول کرو حضور نے فرمایا بی بی بچہ کی کرے گا عرض کردی سونا جہاد کرے گا حضور جہاد کرے گا حضور نے فرمایا بی بی بچہ کلوار اٹھا نہیں سکتا چلانی بڑی دور دی گا لے بچہ میدان کارز آرچ کسی نو پانی پیا نہیں سکتا بی بی بچہ کی کرے گا عرض کردی سونا میں بی تو ہڑی غلام جواب بنا کے سوار کے لے کے آئی ہیں حضور نے فرمایا کی جواب بی ان لگے کردی زیادہ نہیں تھے ایک بار تھے چالی لگے تیر لگے تھے میرے پتر اللہ حضور تیر لگے تھے میرے پتر تلوار لگے تھے میرے پتر نو نیزہ لگے تھے میرے پتر نو پر سونیا تیری واللیل ذلف تی چریٹ بھی نہیں لگنی جائیں اے انہ عقیدتہ نہیں محبتہ نہیں جی کسی مال نہیں انہیں پتر قرمان کیتے جی پتر نہیں انہیں اپنی جان قرمان کیتے جی مال مال مرے مصطفیات قرمان کیتا حسرکار نے جی اعلان فرمایا جن تلوار جمع کرائی جن نیز جمع جن سوار سوار جمع کرائی جن اگل دولت سی انہ دولت جمع کرائی یعنی کہ انہ صرف قلمہ نہیں پڑھ یا بلکہ قلمہ پڑھ گھلامی دا حق بھی ادا اے ممتاز قادری شہید رام ریمان ازے ایک سال ہویا ہے کنے سال ہو گئے کی مسلمانہ دے دلہ چو نکل جانے کو دو چار پانی سالہ بات نکل جانے نا 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 اے غازی علم دین وہ ازے ایک صدی ان لگی شہید ہو یا ازے تک مسلمانہ دے دلہ جو غازی علم دین نہیں گیا جن رسول لال یہ نا جن قلمہ پڑھ گھلامی دا حق دا کرنا شروع کی تے او پھر مسلمانہ دا ہیرو میں جہاد دے کے باعت بھی کیتی ہے حضور تو مال ماں پہ رشتہ دار بلادریاں سب کچھ مصطفات و قربان کی اور سیابہ دا مال قربان کرن دے انداز بھی مختلف سن جہاد دی صورت بچوی کسے غریب جتین دین دی صورت بچوی کوئی نیا عربی مسلمان بنیا تھے ان دین دی صورت بچوی کوئی بھی آگیا حضور دی بارگا سائل بانگیتے انہوں تین دی صورت بچوی لیکن خوشی ہاں دے موقع تب ہی انہوں نے اپنا مال قربان کیتا ہے بلکہ سیدنا عثمان غنی سبک رضی اللہ تعالی انہو آپ حضور دی بارگا چکھتے نا حضور اللہ دی اتائے توڑا کرم مال بڑھے تو تسی میرے گھر شریف لیاؤ میں تو آڈی دعوت کرنا چاہنا تھوڑا جا اچھا کہا سبحان اللہ اے منو پتہ کہ تسی سور پہ لب دیو میں سور تو انہو دینا پر تھوڑا جا منو کو تسی مزا تیو سبحان اللہ بولن دا جو میں تسی مولوی تکریر سنگے آن دیو تکریر کی تیو بڑا مزا تھے جی مولوی دا گلہ نہ چل لے تیو با چون دے چھتے آج چھتے مولوی چلے آئی نہیں تو میں ایک تو بات میری واری آئی تیو میرا قصور نہیں میں آتے انہو میں ویسے تکریر نہیں کر دا دو بندیاں دی پہ جا تو سید اکرم شا گلانی مرید کے اتے گیا سید ٹیم میں جان دی انہا میری تقریر شروع گر دی تی 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 موسم خرابی دی وجہ ہوگئے دو شخص جڑے سیال کو یونٹ کھول کے بیٹھے دی دا دا گئی بڑا پیار مذہبی لوکانہ کر دیں تو تسی بڑے محبت آلے ہو تو گوٹے تس پھر چک لے میں پتا لگ سبحان اللہ بیٹھ بس تین چار بندے رہ گئے نے یائر مرید نے یاد تک سبحان اللہ نہیں بیان سعی طریق مرید سبحان اللہ بڑی میرمان میں کہہ دی سبحان اللہ حضرات توجہ جانا مرید کر رہے ہیں حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضور دی بار کا دعوت پیش کی تھی حضور نے دعوت قبول فرمائی کہ حضور سارے غلامہ دی دعوت ہے حضور نے فرمایا ٹھیک سارے غلامہ دی دعوت ہو گئی جا جا کے تیاری کر حضرت عثمان غنی حضور نے فرمایا عثمان میرے قدمہ دی گنتی کی تھی کی کر نا حضور جن نے قدم تی چال کے آئے اور اپنے در دولت تو لے کے میرے مقام تک اج میں بنو بڑے چڑھے چاہ تی میں ایک ایک قدم دا بدلہ ایک ایک غلام ازاد کرنا ہے تو اڈے قدمہ دی برکت منو چڑھے نے اب بولو تو سہینہ منو چڑھے نے تو آڈے پینڈ جلسہ روز ہند ہے تو آنو ہی چاہ چڑھنے چاہی دینے تو آڈے پینڈ جلسہ ہو رفاق صاحب اللہ بتولت داتا سا تو تسی بھی دھوڑی جی محبت اظہار کرو مانو ایسے فقیران دھوڑی خالی نہیں رہی دا مرشد کریم تیان رکھ دینے کی لین آئے شفا اللہ ہی دین دے پر کرم اللہ والے جی دھو کر دے نا دی موڑ دا بھی نہیں تسی دے میں داتا دے درد سوال لیا سبحان اللہ ہے اللہ اچھا حضور دوڑے ایک قدم دیکھ گلام ازاد کرنا ہے حضرت عثمان غنی نے غلام ازاد کی تے دستر خانہ سجئے حضور نے خانہ تناول فرمایا غلام ہمی کھا دا حضور نے منگی دعا یا اللہ میرے عثمان رزق وی جزاف فرما تین دفعہ آج بھی جا کے مدینے وی تھی جا رہی تے دستیہ جا رہی ہے حضرت عثمان غنی دا لنگر ہون تا قیامت چال دیا رہنے چونکہ حسین دا نانہ دعا کر گیا چودہ سو سال خزر گئن آج بھی لنگر جا رہی حضرت عثمان غنی دا اچھا دعوت ختم ہوئی صاحب انہوں چھوٹی میں لگئی اس ہوئے سینہ چوڑا ہوئے میں نکیب نہیں تے نام امام القاضبین میں صرف سنیا دا خطیبہ تے میرے نال تھوڑا جاتے محبت دا پورا اظہار کرنے آتے ہی تے سینہ چوڑا تے جڑے بندے انہوں میرے نال علی دا نعرہ ڈٹ کے مار لیا میں سمجھا تے پھاسے تُسا سارے ہی جانے تے کام خراب نہ کری آج آشک ہوئے علی دا تے پھر علی دا نا ہولی نہیں ہنو میں نعرہ لانے تے تُسا ایڈا کو اچھا میں مولا کہنے تے تے علی کہنے ایڈا اچھا کہنے کہ میری تو آڈی آباد نجف اشرف علی پاک دے مزار دے سلام کر کے گمبت خضرہ دے جا کے سلام کرے سونے آن تیرے غلام علی دے تیوانے بن کے علی دے نعرے پہ مار دے نے اس دعوت وچ کون شام علی حضرت مولا ہاتھ ضرور کھڑا کی پہ آواز نہیں لائی اے موبائل ہے کتھ موبائل نے تری روی پہ یا تین کھڑا پیکج لائے منڈا تین کھڑا پیکج لائے بننے دے بہر رہی گئے نہ تھلو بننا تھا گئے نہ اتھو منڈا تھا پیکج چال رہے ہون دے تین کھڑا موکر جائے تو چاچ شی دے دن دی دکان تے فون اپنا دا لوڑ فیر کال دیں میری دو تین گل رہ گئی تین کھڑے پھر چھے کھڑے پیکج لائے منڈا کدی نہیں تھکا آج راتی ایک واجگی ہے میری واری کسور کونی پر تسی ہون نہیں تھک گئے ہو زرہ اتھا کھڑے دا پیکج مدین لائے دیکھ بڑا ماں جڈا تسا نعرہ مار چھڑیا بس تھوڑی جی آواز اور دیو شیطان کھلے دعا کرو تو آڈی آواز نہ پھر بچ گتے حضرت مولا حضرت مولا حضرت مولا حضرت مولا حضرت مولا پانچ تنی سوال اللہ نعرہ حیدری مربانی شکری حضرت علی آپ جی تو گئے گھر گال سمجھے نا لی گال بڑی مزیمہ داری جن نے نظر دائمہ کیتی گال دی حقیقت نو سمجھ نہیں سکے گا بات جو سیٹی لیلہ کے لسانی ساونڈا نکلو پھر جو ویخنی یہ گال کیڑی ہوگئی اسی ہون توجہ دے دو حضرت مولا علی پات آپ گئے گھر تو جا کے سجدہ کائنات مقصنہ کائنات مخدومہ کائنات نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ دنال اس دعوت دا کیتا ذکر کہ میرے ویر عثمان نے اج حضور دی غلامہ دی بڑی خوبصورت دعوت کیتی ہے حضور زخرا پات بڑا تاجب ہویا ایسا عمل جو حضور عثمان غنی نے کیتا جناب شیر خدا دندر عمل دہران دی ہو پٹ زخرا پات پچھا لگی عثمان عثمان غنی آن دن عزور جی تو اپنے دار دولت چل لی تے عزور عزور دے مغر مغر اپنے مکان تک عزور دے قدم دے گنتی کر کے ایک ایک غلام ایک ایک قدم تو ازاد کیتا ہے تے منو اے عزور تے غنی دا عمل بڑا پسند آئے تے کاش کاش تو مراد کی یہ کہ کاش انگی دعوت کر کے دے میں ہی اس طرح عمل کردہ غلام ازاد کردہ زخرا پاک دے ارز کیتی شاہ علی تسی پرشان نہ ہو اے دعوت پھر اسامی کرنی دعوت اسامی کرنی تے تسی پرشان نہ ہو کل دن چڑھے گا حضور دی بارگا چا جان ہے علماء میرے سارے بہتر بیان کر دینے بہتر جان دینے علم بیچ جان ہے حضور جا کے دینے دعوت تے سارے غلامہ نے دعوت دینے لیں حضرت شہر خدا مشکل گشا تائد رہ حل رضی اللہ وقال انہو آپ کہن لگے یا زخرا دعوت دیا گا لیکن انتظام و ان شرام کس نہ کرنی تسی گرد حلات تو واقف گرد محول تو اللہ اکبر کبیرہ دارت حلات محول تو واقف انتظام و ان شرام کس تنا کرنے اللہ اکبر کبیرہ جناب سجدہ کائنات مخدوم کائنات دور نظر مصطفیٰ جناب سجدہ فاطمہ تزغرا یا دیانے یا یلی دعوت دینا تو آڈا کم پھر دعوت جانے خدا جانے نبی جانے زہرا جانے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں درہ توجہ جانا اللہ اللہ قربان جانا حضرت سجدہ کائنات نے جیدوا کیا یا یلی تو سا دعوت دینی پھر دعوت جانے خدا جانے نبی جانے زہرا جانے جیدے دل دیندر آل محمد ہوں پہ زہرا سجا ہاتھ چکے پورا پنجا لائے پنجا وخا کے منو خدر سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ جیسے زلے چلائی ہوتھ تینشن جیسے صوبے چلائی ہوتھ تینشن جشتی جیسے ملک چلائی ہوتھ تینشن تو ہار مسید اینے پنجے لوان کدھی تینشن نہیں ہوئی میں کہا چلے تیرا پنجا بے جانے تاں تینشن ہوتی یہ ساڑھے پنجے جاندار نے کدھی تینشن اللہ اکبر کبیرہ دنیا والی ادرا سماعت کری تینے چڑیا جناب شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی نو حضور دی بار گچ گئے تے چاہ کی عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم حضور جتو آٹی دے بھلا مدی دی دا بھت حضور سارے غلام آدی دعوت سب نو دعوت ہوگی حضور فرمال اتظام آد کرو جناب شیر خدا تشریف لے آئے غرد اندرد سجد کائنات مکسن کائنات نور نظر مصطفیٰ جناب سجد آؤ تجیب آؤ تاخیل آؤ زاخید آؤ آدی آؤ فازی آؤ ساجد آؤ آدی آؤ سدی آؤ 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 پورے نظر مصطفیٰ جناب سجد آؤ حضرت فاطمہ تُزہر آؤ سلام اللہ لیہا کائنات ساریاں بیٹیاں کائنات ساریاں پہن کائنات ساریاں ماما یا فاطمہ تُزہر تیرے قدمان اللہ جن والی دور دو قرمان یا سخرا تیرے قدمان الماس ہون والی مٹی دو قرمان یا سخرا تیرے قدمان دی نلیہ دو کل کائنات یا اور دن قرمان اللہ 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 زخرا پاگ نے سرسیدج رکھی ہے اللہ حضور عرض کر رہی سرسیدج کر دیا پہنچے تجیدو حضور دی بار گچ گئے میرے نبی نے فرما یا لی انتظام ماتو دینے جی یا رسول اللہ اونہ حضور حضور کیا غلام پیچھے پیچھے سرسیدج 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 نلیہ حضور دی چال پہ دینے نلیہ زلفان دا قیدی بن گئے نال پہ چال دینے حضور چوہی دائیں بائیں نظر کرن سرسیدج حضور دے رکسار دے ٹھکی ٹھکی لا دینے حسن جمال مصطفیٰ دادیدار پہ کر دینے آشکان دے سلدان حضرت سلدان بہو رحمت الرمان آپ نے بڑی کمال ترجمہ نے گی دیئے حضرت سلدان صاحب فرما دینے اے تن میرا اے چشی مان گو ہو ہو کہ میں مرشد ویخ نا اے رہ جا ہوں لونو دے اڑ لکی لکی جشم ہاں 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 لونو دے اڑ لکی لکی جشم ایک کھول آئے کے کہ جاں ہوں اتنا جٹھا آئے سب ردا آئے ہور کھول اے پہ جاں مرشد مرشد دا دیدار حیبہ مرشد دا دیدار حیبہ مرشد دا مرشد 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 لنیت گرمہ او لوگو میں دے اس مقام دے نبیان دے پیر دی ہی قلبیا کرنا ماں ذرا اس مقام نو سمجھو ہووے گا دوڑا پیر افضل رب کعبہ دی قسمیں پاکستان دیا لوکانو تے پیرانو اگر علماء حق دا ڈر نہ ہوتا دے پتا نہیں اپنے قلبیں کئی پیر ایجاد کر لئی دے اگر شریعتی قریفت نہ ہوتی دے گیا پیران دے مریدان اپنے پیر و نبیدہ رتبہ دے کے سالے ناسی اسی ایسے پیرانو نئی من دے جننو اپنی طریف چاہی دیئے اسی دیوسی جماد علی شاہ دے مننا لیا جنیا کہا میری طریف نہ کرو طریف اللہ دی دے اللہ دے رسول دی اسی ایسے حضرت سکھی شباز قلم در دے مننا لیا جننے اجیے قریف اللہ دی اللہ دے رسول دی اسی لہار دے اس قلم در نو مننا لیا جنہا سید علی بن عثمان حجویری ہے جنن لوگ داتا صاحب کہہ کے یاد کر دینے جنن لہوری پیران دینے جنن سنیاں دے پیران دینے جنن حقیقتن فقیران دینے اس علی حجویری نیا کیے قریف اللہ دی اللہ دے رسول دی میں مغرِ یلیدِ تردہ مریدان ربِ قعبہ دی قسمیں میرے آستانہ گولہ شریف دوں اعلان دیانر جاری ہے اُرستِ موقع دے کوئی کرامتاں پیان نہ کرے ایتھے کل ہووے یا خدا دی ہووے یا مصطفیٰ دی ہووے ساڑھے آستانے میں کدھی پیر دشان چھے منکبت نہیں پڑی گئی زندگی در اکار کدھی منکبت نہیں پڑی گئی پیر دشان میں چھے او دی فجائے وے منکبتان تے پیر دے ہوں دو پڑی ہے نا چھے تو اللہ دلہ در رسول دا ذکر موک جائے اے پورا نہیں ہوندہ آگا کیونے ٹوڑ جائیے تُس ہی بھی اللہ دلہ در رسول دا ذکر کریا کرو اچھی آگو سبحان اللہ جنو میری گال دا گسہ لگیا نو سو دفا ہوئی گالے باقی بند دیا آگو سبحان اللہ میں تو نو پڑا جی تو میں جلسے چھونا نا میں اپنے مزار دے مالکا میں جو جلسے چھونا جو محول دے مطابق میں گفتگو کرنا انہاں میری گفتگو دیو سمجھنا ساری تقریبی ادھے دے توجہ دیو ایمان تر اتادا ہے اللہ اتبر کبیرہ دنیا والیوں تو میں ارد کریا میرے نازدو شیف ملکی عقیدت اظہار نبیان دے پیر دی شان بیان کرو ادھا مرشد دا دی دھاری ہے با ہو مرشد دا دی دھاری ہے با ہو مرشد دا اے میں دے تونوں نے یا کیا ہاتھ چکو لیکن تُسا اپنی محبت نہ چکنے تجد و بندہ نبی دے عشق دے چمچ لے او دو ایمان دی حرارت جڑی ہے نہ لے زبانوں بلان دیئے نہ لے ہاتھ کھلے کراہ دے دیئے تے ایمان دی حرارت میں دوڑی انگر پیا بھینا تے حضرت سلطان پاہو رامد الرحمانے میں نو رب کعبہ دی قسم میں میں سچ بیان کر رہیاں حضرت سلطان پاہو نے اے تھی اپنے دنیاوی مرشدی گلنیں گی دی تے روحانی مرشدی گلنیں گی دی حضرت سلطان پاہو نے اس مقام دے صرف نبیان دے سلطان دے دی دار دی گل گی دی کوئی مفتی منو دے بے فتوہ کے پیر نو نیکے یا سو ہے جاندہ سباب ہوتے میں ہوتا مرید ہوتاں گا کوئی مفتی فتوہ نہیں دے سکتا اے حاجدہ سباب لینے تے سدین اکبر نے لے آئے حاجدہ سباب لینے تے فروع کے عاظب نے لے آئے حاجدہ سباب لینے تے اسن سن کے غنی نے لے آئے حاجدہ سباب لینے ایک گلدہ کی چبی ازار سی آبانے ودوہادہ چیرہ ویغ میں کے حجدہ سباب میری گالے چکینم تو ہی سمجھ گئے ہو گئے اگوں میں توجہ دیا جائے اسلاح انہی بڑی ہے لیکن توجہ جانے مسلمان اللہ اکبر کبیرہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ حسن و جمال میں دینے اللہ اکبر تے سلطان صاحب نے اس حسن و جمال دا تذکرہ تیدار دا تذکرہ اپنی محبت و جس طرح گیت ہے مرشد دا تیداری ہے با ہو مرشد دا صرف اجڑے بزورگ بیٹھے اچھی پڑھم درمیانہ پڑھر موجھ پڑھم اینا بابیاں چاچیاں تایاں دی امر دیڑے میرے بندے بیٹھے اینا نو کھلی چھوٹے ای میرے بزورگ نے اینا کو تلیننگ دعا تجیتے سکول تے کالج دیاں دگریاں کامنے کر دیاں اینا بزورگ جنہیں مردی پڑھن ان اگلوں کھلی چھوٹی ہیں جوان جوان بیٹھے ہو ذرا تسی محبت اظہار کرو ایک دفعہ اچھاکو فرقے چلیے جنہیں ہاتھ چک رہے ہیں پھر پورا چکے تھے پنجاوی پورا لائے دسی اسی جانتار پنجلالا کے حضور دے خسندہ تذکرہ کر کے کہہ رہے ہیں مرشد دا تی دھاری ایمین اللہ کی کروڑا ہاں جاں ہاں حضرات گرامی درہ توجہ جانا ہونین نورانی کافلاؤ وجدانی کافلاؤ حقانی کافلاؤ حسین کافلاؤ اوہ دنیا والیوں کسے کافلے دی قیادت پیر جماعت علی شاہ نے کی دی کسے کافلے دی قیادت حمیر ملت نے کی دی کسے کافلے دی قیادت حضرت سخی سلطان باہو نے کی دی کسے کافلے دی قیادت حضرت قید عظم علی رحمہ نے کی دی کسے کافلے دی قیادت جورلے لال سخی شباز کلمدر نے کی دی کسے کافلے دی قیادت حضرت شاہ شمست اپریز نے کی دی کسے کافلے دی قیادت حضرت بہد عدد زکریہ ملتانی نے کیتی کسے کافلہ دی قیادت پیر سجن نے کیتی کسے کافلہ دی قیادت توجباد سرکار نے کیتی کسے کافلہ دی قیادت چورہ شریف نے تاجدار نے کیتی کسے کافلہ دی دی قیادت پیر فقیر محمد چ Official bride نے کیتی اور لوگوں اس کافلے تو صدقے جامع جیدیب کی عادت نے بیاں گیا سلطان بیاہ کر لائے سبحان اللہ کہہ کے اپنی حاضری پیش کرو یقین جانو سجدہ کائنات دے بھو گے تو قدی کوئی خالی واپس آیا ہے جی تو سجدہ کائنات دا دروازہ آیا ہے حضور نے فرمایا سحابہ رکھ جاؤ سب رکھ بے حضور صحابہ علمت توجہ صحابہ ٹک ٹکیاں لائیں حضور دے چہے رہے تھے حضور دا دیدار کر رہے تھے حضور نے فرمایا سحابہ جی یا رسول اللہ حکم ہو گئے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ میری اللہ نے میرے نالکھوں نے یوں نہیں پادا کی تائے سونیاں آج جنے قدم چل کے گئے تو آٹے ترے دولت تو لے کے ساخرہ ولی کے دروازے تک ایک ایک قدم تا بدلاؤ ایک ایک ہزار جہنمی میں جہنمتوں ازاد کر دیاں گا ایک ایک ہزار جہنمی جہنمتوں ایک ہزار کر دیاں گا سحابہ نے سنیاں میرے نبی نے پیان فرمایا حضور فرمایا سحابہ تسی روک جاؤ حضور اندر تشریف لے گئے میرے کریم نبی نے فرمایا یا زخرا سلامی عدب زخرا پا کر ذکریدہ حضور نے سلام کا جواب سر سے بوسہ دے کے فرمایا یا زخرا تسی پردے بھی چھو جاؤ جناب زخرا پاک پردے چھو گئے یا نبی علیہ السلام نے فرمایا یا یلی جیہی آقا لج پالا میہر بانا محبوبا ربد یا حبیبا امت یا تبیبا سونیاں حکم ہوئے میرے کریم نبی نے فرمایا علی غلامانو اندر بھلا لو ہونا صحاب پیڑے بھی چاگے سنو مسلمانو آج میں زبان آل محمد آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آج جڑے مہمانے اوہ صحاب محمد آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی دو صحاب اندر تشریف لے آئے اکے دستر خان پہ بیچ دینے تے صحابہ نے ارج کی تھی یا رسول اللہ آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہ یا رسول اللہ اللہ اکبر قبیرہ اعلمانیا کیاو سونیا جس در خان certainly تے کھانا پیا سجد ہے مگر کھانا لگان والا نظر نہیں آریا میرے قریم نبی نے فرمایا اے صحابہ جبریل ملائکہ بھی جماعت لیکی آیا ہے آج ملائکہ نہ لے غلامی پہ کر دینے نہ لے عقیدت دار اظہار نہ اکریدی صورت میں چکر دینے پہ دسترخان دے کھانا لی اللہ دے فرشتے لگا رہے نے کہ میرا بجدانہ دے اپنی غلامی دے نہ اکرید اظہار اور نئے اس طرح کی تا شاعر نے کیا خوب اکاسی کی تھی ہے کہ عزمت آل نے بھی بھول نہ جانا لوگوں ہو حزمت آل نے بھی بھول نہ جانا لوگوں ساری تو عزمت آل نے بھی بھول نہ جانا لوگوں احمد آلنبی بھول نہ جانا نا 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 صرف لب نہیں ہلانے سینے دا زور بھی لانے اچھا بول کے جوانا کھو بزورگ اپنی مردینہ لاکن اے پاپے چاچے اپنی مردینہ پڑھنے نوجوان درہ سینے دا زور لاکن اچھا بول کے آکھو احمد آلنبی بھول کر نا جانا لوگو عظمت آلنبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلنبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلنبی آلنبی نا جانا لوگو عظمت آلنبی نا جانا لوگو عظمت آلنبی نا جانا لوگو عظمت آلنبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلنبی نا جانا لوگو عظمت آلنبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلنبی بھول حبت آلنبی نا جانا لوگو عظمت آلنبی نا لوگو عظمت آلنبی بھول انبیو حفظ جانا لوگو عظمت آلنبی میں اسی بھی تو اٹھی آباس سن کے متفرے میں ایک دوجہ دیکھ گوائی پا لئیے کیسا ہم یہ زورتی آلدہ ذکر کیتا کی پتا کیا مطلو اپنے عمل کام نہ کرنے گوائی کام کار جیتے بیڑا پار ہو جائے اکھو اعظمت لنبی تھوڑا جہو رچہ بولو بھوڑ دوسر پولنے میں ایک کو تقریر سنانی ہے تھوڑا جہو رچہ بول کیا کو عظمت شابہ شابہ عظمت یاد نبی آہ لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا نہ 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 جڑا رن مریدے نہ پڑے تجڑا حسین دے نانے دا مرید ذرا اچھی بولے دے صوبہ جی میں میری ایسے کل تے تب ذرا گیتا سمجھیا جے میں کل کو دیا ہی پیا کرنا تباکی اچھی بول کیا کو عظمت یاد نبی 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 مجھوڑ بھی جو میں ارض کر رہے ہیں ہم صحابہ بھی دسترخان دے حضور نے کھانا تنابل فرمایا غلامانے کھا لیا حضور نے دعا مگی دے اجازت ہو گئی صحابہ جدہ پار نکلے ایک دوجہ رو پتا کیا میں نے آج آل محمد دا لنگر کھاتے آج بڑا مزایا یاہائے آج آل محمد دا لنگر کھاتے آج بڑا مزایا یاہائے حضرات اگرامی در توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کلبے دھوکے سنداز بیچ کری جارے ہیں آل محمد دا لنگر کھاتے یہ بڑا مزایا ہے لوگوں نہ کسے پکایا ہے تے نہ کسے پکوایا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے نبی نے دعا منگڑ دو پیلا صحابہ نوے فرمایا ہے اے صحابہ اے بتا جے آج لنگر کی تھوائے حضور کی تھوائے میرے نبی نے فرمایا ہے اے صحابہ اللہ نے میری بیٹی دے سجدیاں بھی لاج رکھیے اے کھانا یا لانے آج جنت بھی چھنٹو ہریا ہے جو نہ یا کیے ہیں یا سمت آہاں لے نبی ہیں بھول نہ جانا آہاں اے صحابہ اے کل سنن دے باوجود اے کل نبی کریم کھانا جنت بھی چھوائے کھانا جنت بھی چھوائے کھانا جنت بھی چھوائے دنیا والی ادھرا توجہ جانا میری کال دی تے تک جاؤ نہ کھانا کسے پکایا نہ پکوایا نہ کسے مٹیریل لیا کے بھی تا نہ کسے پکاندیاں بے کیا تے صحابہ کہہ رہے ہیں آسانِ محمد اللہ اندر کھا دے بڑا مزا ہے صحابہ کیوں ہوا کھئے چونکہ صحابہ نو علاہ میں جنت اللہ نے بنائی ہے مالک محمد نو بنایا ہے وارس 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 عوضی اولاد نو بنایا ہے آج اولاد نے دعوت کی تی ہے ان وارس آدھی مر دیئے کھانا آئی تھو مندوان یا آئی او تھو مندوان عظمتِ حال لے نہ بے بھول نہ جانا آخری مرتبہ اچھی بڑھو میں جولی اٹھا کے دعا دینا یا اللہ جڑا اپنے عقیتِ باستے پڑے او دے دومی جہان پہ ترکری عظمتِ حال اچھا اے دوسری داول دا ذکر کر رہے ہیں جنگِ خندق دا تھوڑا جا مطالعہ کرو سیابا خندق کھود رہے نے علماء مرمالو بہتر بیان کردے نے کھودیاں 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 کھودا غلام حضور دی بارگچ سیابی روندہ روندہ آیا حضور نے فرمایا تی نکڑی گال نے رولایا ہے اندھا حضور بڑے دن ہوگے نے بھوکھ لگئی یہ کھانا نہیں کھا تا اجنا تساں کھا تا اچھیا کو سبحان اللہ اچھا حضور بڑے دن ہوگے نے کھانا نہیں کھا تا سیابی روحی جا رہا تے نال انہوں نے اپنی کمیز دھنا پورتا کو چک لیا تے پیٹ کی تا ننگا تے اتے کیسی ایک پتھر کنے پتھر ایک پتھر جس آمد علی آدنا انہوں نے پجیا رہا ہے حضور ایوے کو کھانا نہیں کھا تا پتھر بننے نہیں سا تے کئی سیابی روحی نے ایک پتھر بننے نہیں حضور پرشان ہوئے اکھان چھانسو نمدار ہوئے سیابی روحی جب میں غفیر سی اکی سارے کٹھے ہوگئے حواد آیا کہ ہلا حواد آیا ہلا تے حضور دی کمیز اٹھی سیابی روحی ساتھ ایک ٹک بننے ہیں پر مصطفیٰ نے دو پتھر بننے ہوئے سیابی روحی چیخہ نکل گئے حضور تے جابر دا مکان سی قریب آ فوری کر گئے تے جا کے اپنی بی بی نو سارا واقعہ ماجرہ خندق دے موکے تے سنایا تے آندھنے ساڑھے کار بکری دا بچہ ہے تے اے نوزی با کرنے ہیں اے دا گوشت بنانے آن آج کھانا پکانے آن پھر حضور نو پلانے آن حضور اونگے آج کھانا کھانگے نالی اللہ راضی ہوئے گا نالی اللہ با رسول راضی ہو جائے گا جنہ جنہ سبان اللہ خیال لائے نو حاج کرائے گا آج راضے گرامی دران توجہ جانا ہوں نے صحابیہ کو پتا کیا دیئے اے میرے شوہر اے میرے مالک اے میرے خامد اے میرے سرطاج تُسا مشورت ترنی سی اونا تُسا حضور نو دعوت دے گئی اونا ہاں سی آئے حضور نو دعوت دے گئی اونا سی تجاو حضور نو دعوت دے گئی او سیابی حضور دی بار گا چھا سارے سیاب اینج کھلوتے ہیں سرکار دی بار گا چھا اللہ سما تے کھتارا انو چیر کے نا پہلی ساپ بچے ہیں جے کریں حضور فرمایا جا پر تو بیان کرنا چاہنا ہے کوشت جی حضور عرض کرنا چاہنا ہے حضور فرمایا بیان کر اندھا نہیں حضور میں قلعہ گال کرنی ہے حضور سیابا نو کب دیتا ہے اندھا دائے بائیں پھیل گئے حضور فرمایا اندھا نہیں میں تے کانویچ کرنی ہے ہے حضور نے فرمایا قریب آ سرکار دو عالم دے چی رہتے مسکرات تے سرکار نالے مسکران تے نالے اے سرکار نے دی دو اپنا کانو غلام دے مو دے قریب کی تا نا تے قدرت مسکر رہا کے کہن لگی سونیا اسی تیرے غلام دی محبت بھی جاننے آ تے اسی تیریاں نرالیاں اداوامی پہ ویدے اللہ اکبر کبیرہ دنیا والیو سجدی زمین زفر والدے پاسیو زرہ سن لو توجہ کر آجے میرے کریم نبی دی پار کا جھولان نے ہون کانویچ پتا کیا کیا ہے حضور میرے گھار ایک پکریدہ بچہ ہے انہوں میں جیسی با کر رہا ہوں ادا گوشت بنا گیا تے کانا پکانا تے تسی تے نال جاند سارے گناہ میرے گھار تشریف آؤ آج دوارڈی دعوت میرے والے حضور مسکر آگے فرمان لگے سنو تے دعوت قبول ہے اچھا تے حضور چاند قدم پیشو ہے حضور خان نے فرمائے جا جا کے انتظامات کر چاند قدم پیشو ہے سیابان حکم ہے جی سیابان قریب آئے حضور نے فرمائے سیابان جی آقا حکم ہوئے فرمایا جی سارے دعوت جابر والے تے کنے سیابانوں تھے چودہ سو دے قریب تے جانور کنے زیبان ہونے ساں ایک بکری دا بچا آئے آئے سنو ذرا نبی دا موجزہ تے توڑا دل باغ باغ ہوئے تے دعوت مصطفیٰ اسی دے جی تو پیر نو ویڈے بلایا ہے نا دے پھلے نہیں سماندے جیڑے بھی مرید تا پیر آجے نا تے مرید پھلے آنی سماندھا تے فرم نبی دا پیر تے پھلے ٹرچے کیا کہنے ہیں اللہ وقت جابر نے کالس ہونے سرکار دی کھے سارے ہونتا و دے دیتی تے جابر گیا کارتا جا کے اپنے بیوی رواندہ ہے اے دا سایڑا بکری دا بچا ہے اسی زبا کرانگے تو کننے کو بندے کھانگے انہیں آکھے آپ بڑے پندرہ کو بندے کھلی ٹلی روکی گوانی ہوئی تو پندرہ کو بندے تو جو گھوٹا کاٹھ کے کھلانے تو پنجی نہیں تو تری بندے کھالانگے سیابی آن دیب میں ہے سرکار مکانوے چندہ ودی تیسی کے ظہور تو سیتے نال چاند سارے غلام آنے ہونا ہے ایک تو پکریدہ بچہ زبا کرنا ہے تو کھانا تیار کرنا ہے تو آنے واسدے تو کنے غلام آنے چاند سارے چاند سارے غلام یعنی کہ تھوڑے جو غلام لال لے ہیں تو اٹھے تھے چودہ سو غلام نے جنہاں حضور نے کہہ دی تیگو سیابیہ مسکران لگ بھی سیابیہ بتا کیاں دیئے میرے مالک میرے شوہر اے میرے سرداج ہن فکر دی کل کوئی نہیں ہن دعوت جانے نبی جانے خدا کی عزیمتیں کیا ہے محمد مستوفہ جانے خدا کی عزیمتیں کیا ہے محمد مستوفہ جانے مقام مستوفہ کیا ہے محمد کا خدا محمد محمد بچہ زبا کے رو زبا کیتا داستان بڑی طویلے میں سمیت نہ جانا گا گوشت بنا لیا ہنڈیا چراک دیتا آپ ٹول گیا زوروی بھارگا جناب جابر آپ دو بیٹے سن جی تو بکریدہ بچہ زبا کیتا ہو تو گاروچ ایک سی دوسرا بعد میں چایا انہیں آکے کھل رہی یعنی کہ چمڑا بکریدہ سیری پائے بیکھی ہونا کھیا پائی جانا اے جڑا با جی نے بکریدہ بچہ زبا کیتا زبا کیتا ہے وہ جڑا کارسی نا بیندہ زبا کیتا ہے وہ آنڈا ہی تھے لیٹ میں تو بتاسنا زبا کیتا ہے وہ لیٹ گیا انہیں وہ چھوڑی لیا دی جی طرح زبا کیتا تھا انہیں ویر دی گردن تے چلائی رگاں کٹکتیاں مو چو چی گردن چو خون زبا کرن والا خون وے کے گھم زدہ تھے پرشان ہویا دھوڑیا ٹھڈا لگا او بھی تھہت ہی دام دے گیا چوٹ ایسی لگ گئی تھہت ہی دام دے گیا جی دی گردن تے چھوڑی چلائی ہو بھی دام دے گیا دو بھی بچے شہید ہو گئے گھر میں چھوڑا صرف ماں ہیں تے ماں تے پتران دا چھوڑا لگنا پرداشت نہیں کر دی پر جی دے بچیاں دے لاشے سامنے پہ ہو رسے ماں تے درد میں کی بھی آنکران دنیا والیوں درہ توجہ جانا ان گھر میں چھوڑا ایسی رکھ دو ماں بچیاں دے لاشے سین میں چرک دی تینے کدی ہاتھ جم دیئے کدی پیشانی کدی رکھ سار نالے چم دیئے نالے رون دیئے تے دنیا والیوں اللہ اکبر قبیرہ نالے پچینل پیار بھئی کر دیئے نالے روحی جان دیئے نالے محمد واسطے نال کھانا بھی پکائی جان دیئے اوتر جابر حضور دی بار گچھ گیا حضور نے فرمایا جابر جلدی کر جا تے جا کے اپنی بیوی نو کہے انہی دیر تک ہنڈیا نیچے نہیں اتار نہیں جنہی دیر تک میں نہ آ جاؤں جابر جلدی نال کار آیا اندر داخل ہویا اگر بچیاں دے لاشے بچیاں دے لاشے کھڑا ہی نہیں ہویا کہ میں نے حضور نے فرمایا بیوی نو جا کے گلک ہے تے میں پہلے بیوی نو گلک کا مانگا تے پھر بچیاں والا بہتو بچے ہو سدہ بیوی کو لیگا جا کے حضور دا حکم سنے حضور فرما رہے نے انہی در تک ہنڈیا نہیں اتار نہیں جنہی در تک میں نہ آ جانا تے نالی پھر پوچھتا ہے گل سنا کے حضور دی اندھے بچیاں نال کی معجرہ ہے ہون جا پر دی پیوی نالے داستان سنائی جا رہی ہے نالے روہی جا رہی ہے تے جا پر بھی سن کے روہی جا رہی ہے نالے بچیاں والا بہتائے دے روہی جا رہی ہے جی تو داستان ختم ہوئی تے جا پر دی پیوی یاں دی ہے اے میرے سرطا جا میرے مالک اے میرے شوہر آج رون دا موقع نہیں آج خوشیاں دا ویدائے کیونکہ ساڑے ہیں بیڑے آج اللہ دا رسول آریا اللہ دا حبیب آریا اللہ دا رسول آریا اللہ اکبر قبیرہ حضرات گرامی درہ توجہ جانا حضرت جا پر دی پیوی یعنی کے صحابیہ کی آنگی ہے اے نام بچیاں اٹھاؤ کمریچ لٹاؤ آج کسے نکنو کانوی خبر نہیں ہونی چاہی دی ڈاکتر مختار صاحب کی بھویا ان سحابی نے ایک ایک بچے نو پھر کے اٹھاؤے دنیا والی ہوں کیڑا پا پہ جڑا پتر دا لاشا اٹھائے دے چہرے دے مسکرہ گھٹووے نا نا اے لوگ دے پتران دے پیمار وجود اٹھائوانے دے پیوہ دی کمر دوری ہو جاندی ہے پتر پیمار دا وجود چکلوے دے باپ کی انکہ جوان سو نکلوں دے دنیا والی ہوں اے نبی دا صحابیہ پیئے نا لے بچیاں دے لاشے چکینے نا لے چہرے دے مسکرہ گھٹے کیوں کیا جب میرے بیڑے اللہ دا رسولہ ہری آئے اللہ دا حبیب آریے نبیان دا سلطان آریے حضرات گرامی درہ توجہ جانا رفاق سا فتا کی ہویا ہونو دو ماں بچیاں دے لاشے کمرے وے دے کمرے کھنے نے کی کوئی کمرہ ہے اے دے وے چی کھانا پھگانے اے دے وے چی دعوت کرنی ہیں اے دے وے چی بچیاں دے لاشے رکھ دی تے میں دنیا والی ہوں ہون جی دو بچیاں دے لاشے رکھے اُتھے چاگر دا پردہ کر جھڑیا جی دو چاگر بچیاں دے لاشے رکھے سین ویچ نکلیا تھی آپ دی بیوی آن دی یہ چاہو کسی حضور دی پار گچ حضور نو پلا کے لیا ہو حضور دی اون تک کھانا تیار ہوئے گا کہ جی دو چاہ پر پار نکلن لگا اکیے سی خوابیاں پیر کھلو گئی اے میرے شوکر کسی پاہر چل لیں ہو تو آڈے چہرے دے ملال نہیں ہونا چاہی رہا چہرے دے پرشانی دیا ساروی کوئی ایسا غم چہرے تن مدار نہیں ہونا چاہی رہا چونکہ ساگے بیڑے آج نبیان دا سلطان آریاں حضراتِ گرامی چاہ پر دی پیوی آن دیئے او تے صحابہ نوی خبر نہ ہوئے تے حضور کے بھی تذکرہ نہ کریا جئے پھر میرا نبی تے غیب دا نبی ہے اون جی دو چاہ پر حضور دی پار گچ گیا تے مسکرا کیا کہے حضور کھانا تیار تشریف لیا ہو حضور کی اکیے غلام چودہ سو دے قریب پچھے پچھے چاہ پر دا مکان آیا ہو حضور فرمایا جابر میں نو ہنڈیاں دے قریب لے چل حضور ہنڈیاں دے قریب آئے تے جناب سرکار نے فرمایا اے جابر ہنڈیاں دا دکن اتار اتاریا حضور نے لوا پے دغن یعنی کہ اپنا تھوک مبارک لوا پے دغن نے چسٹ کے فرمایا اے جابر ہنو ڈال ڈال کے لیانا اے دیرا کم اے علامہ نکھوا دے نا ہونا اللہ دے رسول دا حکم میں آئے اے دنیا والیوں ہم دستر خان میں لگ گئے تے کمرہ چھوٹا جیا سی حضور اس کمرے چاہے تے کمرہ کھول گیا اتنا وسیع ہویا کہ اپنے صحافہ تشریف لے آئے دستر خان دے بیٹھ گئے دستر خان دے کھانا ساج گیا تے غلام ہاتھ پان کے آنے سونیاں کھانا تناول فرماؤ میرے نبی نے فرمایا اے غلامہ دستر خان دے کھانا ساج گیا سی نکل دیئے ہائے نکل دیئے کہ زخم کہرا ہووے چیخہ نکل دیانے اکھانے جو دھرون نکلوں دے نے لیکن چاہ پر رویا بھی نہیں چیخ یا بھی نہیں حضور نے فرمایا تے بچے کی تھے نے اگر مسکرہ کیا میں سونیاں بچے یہی تھے ہی نے تُسی کھانا تناول فرماؤ حضور تُسی کھانا تناول فرماؤ حضور نے دجھی دعا فرمایا تیرے بچے کی تھے نہیں تھوڑا جاؤ چاہو اے انہیں کو بندیڑے نمی چھو تھک گئے میرا خیال تقریر ہی تھی بس کریے باقی موضوع پھر کتنے میں آیا تو تانو بیان کر کے سناؤں گا چونکہ تُسی انہوں تھک گئے ہو تو میری تقریر صرف بولانا لے بندیواز دی ہوا دیئے یا بھے کچھ نہیں کوئی تُسا سبحان اللہ کی دل کردہ ہونے تھے منکبتہ ہی پڑھا صرف وہ بھی صرف پیر دی تریبے چون نبی پاک دی شام دی تے ضرورت ہی نہیں توانا چونکہ تُسا صرف پیر دی شام دی تے سنننے گے تے پھر تُسی مچن میں جانا ہے تے پھر تُسا پیسے دی پھوٹے سکرانے جدو اپنے پیر دی تریف ہوئے تے اگر نبی پاک دی تریف ہوتے تے نہ کامی نہیں نہ ہوندہ کی خیالت وانا اور میں آخری بار بیخنے جو آواز ٹھیک آئی تو پورا کر دیا میں نے تُسی سارے سرکار دے غلام حضور دے غلام ممی پیر دا مریدہ پر پیر بعد میں چھے حضور بھائی لاؤں میرے پیر نصیروں جن نصیر نے آکھے ہے پیر پرست نہیں بننا صرف تحید پرست بننا ہے غلامی مصطفیٰ دی اتباع اپنے پیروں مرشد دی اوہ نہ دے حکم تے ضرور چل رہے ہیں لیکن توجہ ہو رہے ہیں بڑی مہربانے میں سرکار نے فرمایا تیرے بچے کتنے دوچی دفعہ آت پانے گاندہ حضور ہی تھی نہیں تجھے کھانا تناول فرمو حضور نے تیجی دفعہ کی فرمایا میری سرکار نے فرمایا اے غلامہ کھانا تیو دو کھانا اے جی دو تیرے بچیاں محمد دے نالا کے پہ جانا اللہ حوت پر کبھی رہا ہن غلام دے موچ و چیخ اکھان چوانسو تے زاروں کتاروں لگ بیا تے جیتے پچے لگائے نے کھڑا ہو گیا آمدے داستان سنا کیا میں حضور بچے تھی اے نے اے داستان سوئیے میرے نبی نے فرمایا غلامہ تو پہلا کیوں نہیں بولیا آمدہ کمیں بول دا ہو بولن دی جگہ نہیں سی تسی میرے فیڑے آئے ہو منو چاہ چڑے نے محضام دیا کمیں کر رہا محضام دیا کمیں کر رہا اللہ اکبر کبھی رہا پر پتایا پنو حالاً ہنگا اپنے مرشد روحانی باستری کہہ سکتے ہو لیکن میں اس مقام کے نبیان پہ پیر دی گھل بیا کرنا کہ پتہ یا حب نو حالانگا احمد یا نو قلی لانا احمد یا نو حالانگا 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 ان بندہ مہمان کاربول آکے تو بندہ کو اپنیاں گلہ کری جائے جاجدیاں تے نہیں ہیں اچھے میز باندہ شیوہ ہے کہ مہمان کو لوگ کٹاواتا بھی ہو جائے تو پھر بھی نہ بولے تو اے تھے کوئی مہمان آمد نہیں آئے اے تھے تے نبیان دا سلطان آئے اللہ دا حبیب آئے احمد دا طبیب آئے حضور کی میں بول دا بولڑ دی چگائی نہیں سی تے حضرت پیر بخریلی کو لڑوی نے کہ تے حضور دی کالے سنداز میں جا اپنی عقیدت ہے جہار اس طرح کی تے کہ کوئی مثل نہیں بولا دی ہاں 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 کوئی مثل نہیں بولا دی چھپ کر میرے علی اے تھے جانیوں بولن دی بولن دی اے تھے جانیوں بولن دی اے تھے جانیوں بولن دی اے تھے جانیوں بولن کوئی مثل نہیں بولن دی چھپ کر میرے علی اے تھے جانیوں بولن بولن دی اے تھے جانیوں 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 بولن دی اللہ تعالی سلامتے بکھے وی سارے اجت و جو ہے سرکار نے نا بچے نو پتا کیا کیا حضور نے فرمایا اے تھے جانیوں بولن دی بچے ہو اللہ دے ہکم نہ لوٹ جاؤ تو آنا اللہ دا رسول پہ بلا لائے دھومیں بچے بیاک وقت اٹھے لبائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی حضور نے دو وہاں نال لیا دسترخان تک ہوتا ہے ایک نو پائیں خود غلامہ نو پچیا نو کھانا کھلایا تسرکار نے نال فرمائی سے آبا کھانا کھاؤ گے ہڈیاں سوٹنیاں نہیں ہیں ہڈیاں جمع ہو گئی ہیں سب نے کھانا کھا لیا سرکار نے فرمایا جاپر کھانے دے کی پوزیشن ہے حضور حضرت انجل آگے دے ہڈیاں بھی جو سادن کٹے آئی ہیں روٹیاں بھی اسے تو نہیں سرکار نے فرمایا جاپر دے بچیو تو انو بکری دے بچے نہ بڑا پیار سی حضور نے ساڑے کاردی رونکسی تک کھیڑ سی حضور نے فرمایا بکری دیا بچے آ حضور تسی توجہ دے ہو اے ہڈیاں نے جڑیاں سیاباں نے کھا کے اٹھو گوشت ہڈیاں رکھ جانے حضور تسارا سالنا آیا ہی نہیں حضور ساریاں ہڈیاں آیا ہی نہیں انہی ہڈیاں کی تسرکار نے فرمایا بکری دیا بچے آپ ام بے ازناللہ تو ہی اٹھ جاتے نو اللہ دا رسول پہ آکے اندارے بکری دا بچے بے اٹھکا کھلو گیا بچے خوش کاروالے خوش سیابا سارے خوش اچھا وہ یاکی جاپر دی بیوی تے جاپر سالنا بے خیادو بھی پورا روٹیاں بے خیادو بھی پوریاں بچے بے خیادو بھی تاندرست بکری دا بچہ بھی تاندرست تجاپر دے جاپر دی بیوی تے بچے دوہاں یا دین لگ بے تے میرے یا اللہ حضرت عظیم پر قدشاہ امام احمد رضا بریلوی آپ نے پڑے کمال دی قاضی کی دیا فرمادنے کون دے تاغے دے میں کموں چاہیے کون دے تاغے دے میں کموں چاہیے دینے والاں ہمارا نبی دینے والاں ہمارا نبی دینے والاں ہمارا نبی دینے والاں کھوائی جڑے منگوان جو کے سن انہا منگوا کے کھوائی جڑے جن نے جو کے سن انہا انہا احتمام کر لیا تے حضور دیا انہا البرکتہ بھی لٹی گا تے فیض بھی لٹیا تے کوچھ ویچ مارے بھی ہوندے ایک بڑا غریب غلام سی حضور دی بارکتہ بیٹھے رہنا سلکار بھی سارے نو جازت دیتی تو کلہ رہ گیا تے سیاپا دے ویچے گال لے اس لنے سی کردہ میں نو کو یہ نہ پوچھے اے گال بڑی سنانا لیجے کہ اے تو حضور نے دعوت دیتی ہے تو بٹھانا کی تے بھی تے کھوانا کیا تے تو حضور نے بلا گا لیا انہا کرنا کیا تے انہا سیاپا دیاں گلنا کلو بچے نواز دے کوئی منو اینج دی گال لنا کر دے وے تے کلنا گل کرنگا پھر نبی جانے تے غلام جانے ایک دن موقع میں لگیا تے سرکار نے فرمایا اے تو بیٹھا خیرے آن دے حضور اوہ مدینے دی گلی جی فلانی گلی جے میری بھی ککھان دی کلی ہے تے قدید تو آڈا او تھو جے گزر ہو وے انداز وے خودہ دعوت دیندہ جے قدید تو آڈا او تھو جزر ہو وے تے میں غریب دی ککھان دی کلی جو بھی تشریف لیا گیا حضور نے فرمایا سنو تیری دعوت بھی قبولے سرکار دیا فرمان ہو گیا غلام نوڈی کانتے تنگا لگ دی انہوں ساری ساری رات نہ سوندھے نہ دینیں ارام کردھے مکان دے سین سے چکر لگا رہے تے زور دا انتظار دروازے وال پہ کردھے کی پتا کہ تیری سونا فرمنا آجائے اٹھیک لگی ہے کہ قدید آہا غریبان دے مغلے یا رسول اللہ لہان قدیہ تُسی بھی ایک دبا کہلو قدیہ آہو باندے مغلے قدیہ اوہو لریبان دے مغلے انتظار کردیا کردیا سرکار دیکھتے نسکلی چھے گزرویا غلام دایا گوا سرکار نے دروازے نو کھٹ کھٹایا غلام فوری دروازے تھے کھولیا دروازہ تکے دیکھتے رحمت للعالمی اے جنہی میں تقریر کیتی ہے نا اے ٹوٹل تقریر دیکھ کے لفظ دا مزیمہ دارا تو جنہی دا حوالہ بیکھنا ہوگو میرے کو لائے سیال گوڑ پکے گڑے از ہوا کن میں نہیں نانا کردار گالوے چورو ویرہ انمریدہ لی تو ٹھوکی تقریر نو جائے اچھا تو بجووے غلام نے دروازہ کھولیا کے سکار دیا ابت قدم چمیں حضور اندر تشریف لیاو حضور اندر آئے تو غلام سی نو مارا غریب سی تو چاہ پڑے چھڑے حضور دیاونا تو کاروے چھڑے ایک کجور دے تنیا دی چھٹائیے تو بچھا کیا میں سونیاں اے دو تے بیٹھ جاؤ کی دلوں پھٹی ہے کی دلوں پرانی ہے ہنو حضور او دے تے پیٹھ گئے نے او دے بیوی پچھے خاضر او دے سلام عرض سب نے گیتا ہو حضور نے جوا برشاد فرمایا کہ غلام خط بن کے کھلوکیا میں سونیاں تو سو ہوں میں توانو کی پیش کرا کہ میرے کریم نبی نے فرمایا اے غلاماں تم نے پانی پیش کر ہم غلام مجھ دو پانی دا آگر ہویا نہ پانی لین جانگے نہ پانی منگوانگے دنیا والیوں بس کھلوکے روئی جانگے حضور نے فرمایا غلاماں روئی جا رہی ہیں آپ پیٹھے پچھائی کی پیش کرا تو میں یا کیا پانی پیش کر نہ پانی منگوان نہ آئے نہ لیا نہ آئے روئی جانائے کی مواجر ہے آگر سونیاں روڈا دیس کھل دوا میں پانی پیش پیدے وچ کرا میرے گھر وچ دے پر تنی ہی کوئی نہیں آئے حضور میں کی دیس پانی پیش کرا میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاماں تو تے تیرے بچے پانی کھا دے وچ بھی دے ہو آگر سونیاں جدو میں پینا ہووے میری بیوی اپنے پائیں کندے تھے مشکیزہ ڈال دی تے تائیں خات کا چلو بنا لیں دی پانی ہلٹا دی میں ہوتی ہاتھ دھی تلی تے پانی پی لیں نا تے جدو بیوی پچھیانے پینا ہووے میں پائیں کندے تھے مشکیزہ ڈالنا تے تائیں خات کا چلو بنا کر دی نا میرے بیوی بچے پانی پی لیں دے لیں جدو نے نگل کی تھی حضور دے چہرے تھے مسکراہت میرے رحمت اللہ علمین کریم نبی نے فرمایا اے غلامہ فیر فکر دی کال کوئی نہیں آج محمد بھی آج محمد بھی نالیا کو سلاللہ علیہ وآلہ وسلم نال ترود بھی پڑھو تے نالے سبحان اللہ یا کو جنی دفعہ حضور دا نالما ترود تو سلام دے سبحان اللہ دی صدا آج محمد بھی آج محمد بھی تیرے خطان دے اوسترائی پانی پی لے گاؤ جی میں تُو بچیاں نکمانی پی آ لینا جی میں ترے بچے تری قلید پی لیں گے لیں اللہ اچھا غلامہ جنہ محمد بھی آج محمد بھی علیہ وآلہ وسلم تیری تلیجے اُس طرح ہی پانی پی لے گا لیا مشکی دو ہون غلام مشکی ذا ڈال کی آیا تے تلیم نبی کریم دے لبانے قریب تے تیرے لپ یوہا دے لپ مسلمانوں جدو پانیوں نے الٹا کے تلیجے لیا دو میرے قریب نبی نے او دیت تلیم اللہ پلا کے میرے نبی نے غلام دی تلیجے پانی پی لیا اے حضور چند گڑیاں میں تھے واپس تشریف لے گئے تے غلام نے کی کی دو ڈاکٹر صاحب رفاق صاحب چہودری شاہد صاحب کی ہویا حضور نے غلام نے تلیجا او نو نماز لالیا دائیں ہاتھ دو او نو نماز لالیا جیتے جیتے نبی جلدہ پلا کے نے اتے مرخم پٹی پانی دیتی چاند دنہ بات ٹھیک ہو گیا مدینہ دیاں گلیاں چاندہ پھیر رہے کوئی بیمارے تھے میرے کو لاوے کوئی تستی بیماری ہے سر بھی بیماری دل گردے چکر دی بیماری ہے تھے میرے کو لاوے ہم پی مار رہوں لگ پے ڈاکٹر صاحب کی تو پی مارا نو کدرو آس لب جائے اور روخ کر لیں دے لے جی میں جناب رفاق صاحب لوں محبت پیدا ہوئی دلدہ کا صاحب حاضری دے کے منت مان لئی جرے پہ قدیر نے میرے پانی فرما دی تھی شفاہ اللہ دیندہ ہے کوئی پیر نہیں دیندہ شفاہ اللہ دیندہ ہے مال اللہ دیندہ ہے اولاد اللہ دیندہ ہے عزت اللہ دیندہ ہے کاروبار اللہ دیندہ ہے پڑھ دیندہ ہے نا پیاریاں دے صدقے نبیاں دے خلیاں دے صدقی عطا کر لیں پیناں دے فقیران دے صدقی عطا کر لیں اور دنیا دا لیا ہو ہن بیمار رہوں لگ پے گھویا کی آن دے مٹی دا پیالہ لیا ہو ہن مٹی دا پیالہ لیا گیا آن دے بیچ پانی پاؤ پانی پہ گیا اندر جان دے اوہ قلی دا ماس جڑا چمڑا اللہ کے رکھیا سی لیا کے اس پانی دے پیالے چپکو کے پار کٹکیا میں ہن پیلا شفاہ میں اللہ دے دے بے گا آئے میں لوگ پین لگ پے ہن لوگ پین لگ پے تشفاہ یاب ہو گے لوگ کام پچھیا اوہ پیالے دا کی کمالے اوہ پانی دا کی کمالے ایسی چمڑے دا کی کمالے آتا ہے کنیاں والی ہو نبیاں دے کمالے کل میں سمان لگا تے جیدو کل ختم ہو گے دوسرہ پنجا لانے تے پانچ دفعہ سبحان اللہ کہنے کنی دفعہ کہنے پانچ دفعہ اچھا اچھا سبحان اللہ کہنے یا اللہ جڑا پانچ دفعہ سبحان اللہ تیلوں تیری رضا واسطہ یا تھے نالے حج نصیب کرائیں نالے عمرے نصیب کرائیں نال ماں باپ دا پھیرا لوائیں تے گال سن لو اندھا نہ پیالے دا کی کمالے نہ پانی دا کی کمالے نہ چمڑے دا کی کمالے اور لوگوں پاس ایسی چمڑے دے نال لگے ہوئے محمد دے لباندہ کمالے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اچھا میں دعوتوں بیان کری جا ہمیں بڑا طویر موضوع ہو جانے نماز ضرور پڑھے آ کرو تے جیدے مگر پڑھو دی پیرانا لو وعد کے عزت کریا کرو جو کہ تو آڑیا نمازنا دی گواہی امام تو آڑینے تے نال کھلو تے نمازیاں نے دینے اپنے امام دی قدر کریا کرو تے راج کے کریا کرو تے اپنی گلہ ہون کوئی کرے تو انہوں لتر ماریا کرو تے امام دی گالو ادھا پورے پینٹ جے پھلایا کرو ادھا تے بھی خدا دھو امام دی گالو ادھا کوٹ کٹ کے عزت نفس نو مجرور نہ کریا کرو تو اے ساٹھے منڈے اے جنہ نے ساٹھے منڈے مگال کرنا لگا میں نو پیگانے ساٹھے منڈے کڑے پائے کو ایلا دے او دی فجا سن لوں ابن ماجہ دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے کڑے پانا لوے لیلن دے یا شکیل دے اے حضور نے فرمایا جہنمی آدھا زیور کن آدھا زیور ہے اچھی بلو کن آدھا جہنمی آدھا میرا کام سی اطلاع دینا پول پلے کے کسے پائے نا تُنو کوئی گناہ جڑا ہن سون کے بھی پائے تاکینا جہنم جو جائے تدھی اپنی مرضی ہے عزید جنت دیا کدارا حضور دے کوئی بھی اے تنسی ہے نا میں کوئی فلانے نے پایا تھا بڑا سونا لگا تھا جو ہے توسی دسو اے بابے بیٹھے نے انہوں کو چھوکا دی تو آٹھے جوانی جی کڑے کسے پائے ساں اے خون بماری پیدا ہوئیے کڑے آنے اس حد تو پہلا پائے نہیں ہندوانے او تو پائے نہیں اے لے تشیر نے اگر ساڑے جی بماری پیدا ہوگئی ہے میں صرف کس سے دی مخالفت نہیں کر رہے ہیں لوگ پاندے نے لے تشیر پاندے پے پاندے نے کوئی تراز نہیں ہوں نہ دے کڑے پاندے ہندو پاندے نے پے پاندے میں کوئی تراز نہیں اسہاں جامی پائے نے پے پاندے سے کوئی تراز نہیں اتتوزی دی آپنے پہ چان لکھو اسی نہیں پاندے کیوں اسی قلمہ پڑھنے ہیں لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ ساڑے سنیاں دے کسے آستانے دے کڑے دا در نہیں کڑے دا اعلان نہیں یقین جانے پیروں اے ہر کسیدہ مرید بھی نہ ہو جائے کرو اٹھاک مندرییاں پائیاں نہ اور تانا لمبے وال چھڑے نماز دے نیڑے نہیں جانتے ایک منو پیرانو فقیر دی نماز ہو رہے مولوی دی نماز ہو رہے اگے پیاسی ٹکرتے ہوئے اٹھاک دیسی مرغا پیرانا جو تو دونگا دا ہے اندر فڑا فڑا سادن پان لگے میں کہا پیر جی مسیح سے چلیئے پینا نماز پڑھ لیں اگر نہیں فقیر دی نماز ہو رہے مولوی دی نماز ہو رہے میں کہا تسانی پڑھنی ہے نہیں ایسا ہی سے بے گا مدینے پڑھنی ہے نہیں میں فڑا فڑھوں گا چکلے میں کہا اٹھ کمینی ہے ٹکر بھی مدینیوں ہی کھائیں اے ہو جو پیروں لا کے جوتی بندہ پانچہ زار مار گیا کہ اتھر جی میں بھل گیا اجازت دیا تو مجھنا شروع کرلا اے ہو جو پیروں بلو بلکل اسی باغی ہیں بھیرو جنہوں بکھے ہیں اللہ یاد آئے کون یاد آئے بلو بلو کون یاد آئے ہین بندے پر لبیا لب دے اے ہو گنا اے تو پانچہ ساتھ بندے سے نہیں تھے اے نا سندھ جا کے بیعت کیتی ہے کوئی حیثیتے لبیا نہیں کسے بندے نے جا کے جنہا وہ کتھے چورا شریف بیعت کیتی ہے بھئی حیثیتے لبیاں کوئی گوڑڑا شریف کوئی علیقور سیدہ شریف کوئی چورے شریف کوئی جناب ارمال شریف بھئی حین سی پر لبیاں لب جاندے نے لب بہتا سی اے ہو جو بندے لڑنا لگو جنہا کو لوگ دامک کیتے ہیں پوری لبیاں بندے نو فوری رام آجے بند آکھیں اچھا جا پیر ہے جنہا پوری دے میں فٹا فٹی ترہنو تھلے بعد ترہنو آجے نا 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 اوڈدہوی ہوئے تا پھر بھی نا منو منو ہونو جدہ چیرے تے سنت رسول بھی ہوئے سرتے سنت رسول لے مطابق ٹوپی پاگ دستار ہوئے تشریفتہ پبند ہوئے نماز دی پاسداری کرنا لہوئے ماں باپ دی درست دینا لہا تا قرآن دی محبتہ درست دینا لہا اوڈی بیعت اہمی کسی دے نہ ٹو تے پہلے پیر جے ماں باپ پہلے پیر ماں باپ اسی پیران دیا تھا میں جا 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 گیا جدہ کو منڈا بار ہوندہ نا بابا دتھی لیا گیا پیر ساتھ اہمی او تھو تو آٹے اچھا پیر روپے دیندہ انہیں اگر کوتر سو مچ پر نہیں کئی کلے سمین لئی او تے جہاز بھی لے سکتا صرف جان کی نہیں لئی دا پہ کسی دینا پہ جائے تے پیرانو انہیں پیسے دے انڈے اب باس کرو ہے اے پیسے کسی بیوہ عورت نو دیو کسی جتیم بچی دی شادی کراؤ کسی جتیم بچے دی شادی کراؤ تے پیر او دے مدرس سے پیسے دیو جنہیں اپنے مدرس سے طالب علماء نو کھانا کھوا رہے ہیں تے دین مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں دین مطین پڑھا رہے ہیں پیر جی ٹھیک کہہ رہے ہیں دین پڑھا رہے ہیں تلیم دے رہے ہیں ہونے دے کئی پی رہے ہیں لیے بھی نکلے ہیں اے نام مجمع کر کے نا تے سپیکر جی پھوک مار دے تُسی دس سو ایک کسی لے چھو دو سو گھٹی جائے تے دو سو گھٹی نہ ڈریاور کنے دو سو کلینڈر کنے تے ہیلپر کنے چھے سو بندہ جی تی تریف ایک کسی لے چھ کرے او تے تکینل پی رہے ہیں انہیں دے واپس آکے کہنے پا میں پچھلی پاس کی جو ایک بندنو بھی رامنا آیا ہوگے انہیں واپس آکے کہنے جی تو گھٹی تھی سواریاں پوریاں میں پچھلی پاس دے لے گیا ایسا چوٹ بندے سارے انہوں شفا ہو گئی ہیں سارے انہوں دی ترہن بار سی پیر نے چوکے ویچ رکھی ہے قادنال پھوک نہ لگا اوہی شبی کر چماری تہ ترہنم در اینجی دے پیر بھی ایساں ویچ رکھی ہے حضرت میرے لشاہ دی پار گا چک مرید فالی دی پیماری والا آیا ایک دن قرآن پڑھ کے دم دو دن تین دن مہینہ گیتا دم آرام نہیں آیا اوہ ناکیا وی سارے مریض انہوں آرام نہیں آیا چکو منجی دے لے چلیے ایتھو دے رام نہیں ہونا او دنہ میرے لشاہ کرو نکلے تو ناکیا ہوئے اپنے مریض انہوں کو اڑا خجرے چلی میں پایا جنا باہر نکلے اوہ دا جڑی منجی دے پاکے لے گئے انہوں نے کہا منجی واپس لے ہو اوہ گیا انہوں نے کہا منجی واپس لے چلو پیر پہ ساتھ دینے انہوں نے کہا سانی جانا آرام نہیں آمین آتی ہو گیا دام کر دیں آرام نہیں ہوں دا بیا آزان نہیں ہوں انہوں نے کہا پیرہ نہیں آگے انہیں جا کے دس ہے پیرہ ہم تو ترہ بندے ہو رہے انہوں نے کہا منجی چاہ لے آو گا چاہ لے انہوں نے فرمایا رکھو یہ تھے رکھی آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اٹھو انہوں نے ان جا کھا ملک بکیا ناکھا کھول گئے آپ نے فرمایا تاکنا کہیں اٹھو تھا انہوں نے پڑھی بسم اللہ تو اٹھ کے کھلو گیا جد اٹھ کے کھلو تھا نا تو کارہ نے پتا کیا ہم نے سارے چاچے باپ بیتائے رشتے داری کھلا بلادری کٹھی ہوئے انہوں نے کہا پیر جی تری دن ہو گئے نے دام کر دیا قرآن پڑھ پڑھ کے پھوکا پہ مار دیا رام نہیں آیا کہ آج جی تُسا دام ہمیں نہیں کیتا دیا کہ بسم اللہ پڑھ دیا اٹھ فرمایا تری دن ہو گئے سے انہوں نے منا دیا آج جی منہ ہے آج جی منہ ہے اے تھے پانچزار دم اجمع ایک کو دفعی اے بلکہ بیڑا آخر ایک بیدیاں دا ہویا ہے جڑیاں تھے جا جا کے تھے واپس آگے نا خدا دی کس میں کولوں کارکار کے کانیاں اے نیا کانیاں تھے عدیبہ نے نہیں لکھیا اور نیا جنیاں بی بیاں بنا چلیا صحیح ہے اللہ اے پیر نوں کا چڑھانا لیا سب تو نمبر دو نمبر بی بیاں اللہ تعالیٰ انہ بی بیاں نوں حدایت اتا فرمائے اے دام کرانا ہو گئے تے اپنے مولوی صاحب کلو آفظ صاحب کلو کاری صاحب کلو تے مرشد ہو جنوں بے کیا حقیقتا اللہ یاد ہے اللہ تعالیٰ میری توری آزری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے عباد رکھے شاد رکھے اللہ نے نا نصیت و شفاعت آفرمائی ہے اللہ خیر و برکتنا مالا مالف تو یہ سارے بندے پینڈ دے ہی ہونا اہلیڑے پینڈ دے بندے آتہ کلو کلو ماشا جنے پینڈ دے ماشا امام صاحب کلو کلو توڑی ماشا ماشا بچی میرے بچی اچھا بھئی گال سنو جرحی جائی گئی ہے تک گال تو اڑھنا کر لیے کوئی بندہ ہونو اٹھ کے جاوے نا نیتا کام بڑا خراب ہو نا اے تو اڑھے امام صاحب نے تو انہوں قرآن میں بچے انہوں پڑھان دینے نماز بھی پڑھان دینے کنے سال ہو گئے تری بتی سال ہو گئے نے تو انہوں نماز پڑھان دیا اے نا نو تو اڑھے پینڈ والوں عمرت نا کلیے کی خیال ہے تو اڑھا اے چکو آتے جوڑے بندے چاندے نے عمرت تور جانے تو اڑھے پینڈ دی شان ہو گئے کی خیال ہے جانا چاہیے دیکھ نہیں تو اڑھا مہولے لیاو پھر صرف گین کے اے ہونٹ ٹگڑ دے پیسے چاہیے دے لیں گین کے تھوڑے تھوڑے پیسے چاہیے دے لیں اے میرے والوں اے ماشر یارہ سو پورا کرنا ہے یارہ سو ربیہ میرے لوں لیاو تسیوی لیاو اے اینے کو بندے صرف گین کے یارہ یارہ سو ربیہ آجائے نا انہیں ٹگڑ پوری ہوئی اے بکو ماشر اللہ اے تو اٹھے مولی صاحب نے عمرت جانا ہے بھائی لیاو جی بسم اللہ سبان اللہ لہو جی ماشر اللہ چودری شاہ جتوال اینا بھی ماشر اللہ لیاو انہوں بیکھو ہاتھ سارے کھلے کیتے ساں بھجا کوئی نیٹی لابیا کردہ ہے اے پانچہ سار ربیہ پاہی رفا کر لو سبان اللہ داکٹر صاحب نے محبت کی تھی اے صوفی صاحب اللہ پندرہ سو ربیہ سبان اللہ لہو جی مولی صاحب عمرتے ٹور جانے انشاء اللہ لیاو جی بسم اللہ سبان اللہ اے وے کھون اے وے کھو جانہ سو ربیہ پاہی ری دے گئے اے وے کھو سا پیرانہ صدقہ اے وے کھو پانٹی تان پاک دا صدقہ سبان اللہ پانٹی سو بھی آگے اے پانٹی سو آلے بھی آگے اٹھو اٹھو ماشاء اللہ سبان اللہ سبان اے جارہ سو پورا ہوگئے چوئی صاحب اللہ کنن ہے بائیسو روپیہ دومی پہ کوئی جارہ جارہ سو انہ کا یار جارہ نور علکے دے نہیں ہے سبان اللہ اے وے کھو پانٹی سو بھر آگے مولی صاحب نے عمرتے جانے اے وے کھو بندے ان کے ڈیٹی لے ہوئے ہیں ہے جنہ کو لے اس ٹیم نہیں اوہ وعدہ کر لو انہیں جانہا مولی صاحب نے ربیل اپل چے آج اے کو چار پانٹی مینے ہیں آج کال عمرہ پانٹے ہے جنہ کو لہن نہیں وعدہ کر لو کسی فیر دیا آگے اے جڑے بندے آگے اوہ وے کھو ایک ایک نہ اٹھو جارہ سو تو آٹے لو سبان اللہ دو دن اے بندے وے کھ لو جی چار پانچے بندے ہوگئے ہیں اے بندے ہاتھ کے لے رکھو میں ہاتھ سارے دے چہرے اگڑا بھی آگا مووی چھو جمعا ایک دو تین چار پانٹ چھے سات آٹھ ناؤں داس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ نہ نہ اے مزاق نہیں دیونا بالکل اے مووی چھو رہے ہیں ستارہ اٹھارہ انی وی او ایک او ایک پچھے پائیسہ بیٹھے ہیں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیر نعرہ حیدری پانچے تنی سوالہ نعرہ حیدری اے سوفی صاحب نے ویک وفیر اے پندرہ سو روپیہ بھی پیس کارے سبحان اللہ دو ہی توڑے مولی صاحب دو میرے دی چلے تو انہوں داتا صاحب نے بلایا اے نمتینی علی بلا لیا بھائی اے میں تقریف چھاڑے چلدہ اے اتوں کو آٹر جا رہی ہو ہے جن امتینیوں بلا بھائی اہوں جو بندہ ہوتے نہیں جو جا سکتا لو جرم نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیر نعرہ حیدری سوفی صاحب نے اعلان کیتا ہے مولی صاحب بھی جان گے نالے ندر مدررس نے عفظ صاحب ندر انتظام ہو گیا بھی جان گے بلا بھائی تو ہوں گا سی ایسی ایک دی گل پہ کر رہے ہیں جی تو بلابا آج ہے پھر پیسے ہیں دی گل نہیں رہی نہیں اہلو جناب ایجنا لنگر ہے اے وی مولی سے ایجر بنیابادہ کیتا ہے اے وی حصہ شامل کر دینے انشاءاللہ ایک کال پر سنجھو تو اڈگل آج ہے لینہ نو جمع کراؤ تاکہ انتظام انسلام پاسپورٹ بنان تا جی تو حاج شریف دا خاتمہ ہو جی سارے مسافر واپس آجنا حج شریف ادا کر کے دعا کرو اللہ منت و انوی حاج نصیب فرمائے تیسوی صاحب نے عدرت کاری صاحب نے عمر واسلان کی تیوے کو اوہ پندرہ سو لے کے آئے نے اللہ کیا پندرہ سو لے کے چلا سیتنے پورا عمرہ ہی گراج اٹھا گئے ہیں کاری صاحب نے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ نعرہ تکپی نعرہ رسالہ نعرہ حیدری پیر سجن سائن سرکا میں صرف ایک دفعہ زیارت کیتی ہے سیال کو تو سٹیٹیم جو تشریف لے آئیسا تے ایک گوڑا چکے آئیسا ایک تھلے رکھے آئیسا تے انجل اگدازی جی میں کوئی فقیر بیٹھا ہے میں اللہ دی قسمی اپنی اکھانا لیکھئے ایک دفعہ زیارت کیتی ہے اللہ تعالیٰ انہ نے جڑا محول ہوتے سندھ دیچے اپنے پنڈان دا جڑا محول پیدا کر دیتا ہے جڑا بندہ ہوتے ٹور جاندے ہیں منور بندے آدھے سے ہے عزیزی تو جانے ہیں سانو یا مکہی آدھوں گا یا مدینہ تو رسولی آدھوں گا ایک ایک کردہ بچہ نکل کے صبح تحجد ادا کردائے تحجد ادا کردائے بلکل ایک ایک بچہ ستارہ دار ایک سوچ بیار پیتھو گئے مبت میں سن لے سن لے میں میں سن لے انہ دے پینڈ دا ایک ایک بچہ صبح اٹھ کے تحجد پڑھ دا تا زہرے زہرے بچے تا صبح مسیتے ہونا ہو بہنا تے ہمان دینا میں شیدیا اٹھا مسیتے چال اما مو تو دو لندے نہیں مسیتے کاری سا بڑا کھینے نالے ترا مو تو لندے نالے سبق بڑھان گے اترسی بھی بچے آنے تنو آتوا آکے مسیتے گا لیا کرو سکولے کلنا ہوئے ٹائشہ ہی لاکے سکولے کلنا ہوئے تے ماں پوڈر بھی لندی تے مسیتے کلنا ہوئے تے کدی مو ہی نہیں دوتا تے حضرت سجل ساہی سرکار تے پینڈ دے علاقے انہا مولے ہوئے کہ صبح اٹھ کے تستارہ بن کے رسول اللہ دی محبتہ حقہ دیدیاں دیدیاں تحجد ادا کر دے فجر تے بعد میں تحجد ادا کر دے تحجد اجڑا پینڈ دے کے فرد تحجد ادا کرے تجھے کی محسوس کر دے ہو انہوں مدینہ تو اولیانہ کہہ جائے تے کیا کہہ جائے لہذا تسی بھی اپنے اولادنوں بیویاں نوں بچیاں نوں ماپیاں نوں رشتہ دارانوں بلادریاں نوں اہلاللہ دی محبتہ ایسے اہلاللہ جنہاں ہوئے کیا حقیقتہ نوں باہر لوگ کون یاد آئے اللہ یاد آئے انہاں دے لڑ لگ جو وما علیہ اللہ البلاگ مبین